بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان جن حیلات سے دو چار ہے جیسا کہ ہمارے ملک کے اکثر ازلا میں اکثر صوبوں میں سلاب آیا ہوا ہے تو وہ کئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کی تباہ کاریاں کس حد کو پہنچ چکی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر سال انہی دنوں ہمارے ملک میں ہر سال سلاب آتا ہے اور ایسے ہی مسلسل بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے پچھتر سال ہو گئے ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان بنے کو ابھی چودہ اگست دوہزار بائیس کو ہم نے پچھترویں سالگیرہ بنائی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم ڈیم نہ بنا سکے مانا کہ ڈیم بہت مہنگے ہیں لیکن جو بند بنے ہوئے ہیں ہم ان کو تو مضبوط کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ان دنوں وہ بند بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور آج کل جو سوات میں حالات آئے ہیں کہ پورا کا پورا سوات ان اب بھی لہروں کی نظر ہو گیا اتنا خوبصورت علاقہ میں تقریباً دو ماہ پہلے وہاں پہ گیا ہوں بہت خوبصورت علاقہ اور آج ان کی جب وہ سلاب کی ویڈیوز آتی ہیں تو ان کر دیکھ کر واقعی دل خون کے آنسور ہوتا ہے اس کو ہم صرف حکومت کی غفلت کہیں گے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ پچھتر سالوں میں ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ہماری جو اتنی عوام ہے ان پہ ہر سال یہ مسئبت ٹوٹتی ہے ہم اس کا کوئی صدے باب کریں تقریباً تین کروڑ سے زائد لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں دو ہزار سے زیادہ روڑ زیرے آب آ چکے ہیں اور تقریباً ایک ایک سو سولہ ازلا ملیہ میٹ ہو چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے میں آپ یا حکومت کیونکہ ٹیکس تو ہم ہر سال ہر چیز کے ساتھ پے کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے اگر وہ ہماری جانے نہیں بچا سکتا ہمارا مال نہیں بچا سکتا ان لوگوں کی اولادوں کو نہیں بچا سکا تو وہ ٹیکس کس کام آئے گا آج جو اتنے لوگ اس سلاب کی نظر ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ کھڑے ہوتے ہوتے ہزاروں سال بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ جو حالات ابھی سوات کے ہیں دوبارہ وہاں پر ہرحالی ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن ان حالات میں جو کام ہمارے ذمہ ہیں ہمیں وہ کرنے چاہئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہئے اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہئے درود پاک کی کسرت کرنی چاہئے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس مسئبت میں فسے ہوئے ہیں ان کے لئے ہمیں ایک تو دعا کرنی ہے اور دوسرا ان کا مالی تعاون کرنا ہے مالی تعاون کے لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ قوم چار ہزار کا خیمہ سلابی دنوں میں پندرہ ہزار کا کر کے بیچ سکتی ہے لہٰذا اپنا فنڈ اس ادارے کو دیں جس پہ آپ کو اعتماد ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے دیئے ہوئے فنڈ کا استعمال صحیح کریں گے نمبر ایک دوسری بات یہ کہ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں جیسے اہل مداریس ہیں علماء ہیں ہماری پاک فوج کے نوجوان ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کیونکہ پاکستان پہ جب بھی برے حالات آتے ہیں تو ہمارے ادارے ہماری پاک فوج ہمیشہ عام عوام کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے اللہ پاک ان کی عمروں میں ان کی جوانیوں میں برکتیں دے اور آخری بات یہ کہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولوی اس ملک کا حصہ نہیں ہے لیکن اب آپ جس جگہ بھی دیکھیں چاہے وہ سوات کا کوئی علاقہ ہے یا دوسرے ازلا جہاں پر اس وقت سلاب نے اپنی لپٹ میں ہر چیز کو لے لیا ہے وہاں پر آپ کو مفتی ادنان کاکہ خیل نظر آئیں گے ایم ٹی جے فاؤنڈیشن نظر آئیں گے انسار الاسلام کے نوجوان نظر آئیں گے اور بہت سے ایسے مدارس کے بچے نظر آئیں گے جو اپنے کپڑے گھیلے کر کر اب خود کو اس کچڑ میں ملیا میٹ کر کر عوام کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں ان تک اپنا ان کا کھانا پہنچا رہے ہیں اور گرم کھانا پہنچا رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہم اور کیا کر سکتے ہیں جب بھی اہل وطن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹیں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں اللہ حافظ سکتے ہیں